بھومی سوامی دنیش پٹیل نے پہلے کسان کو پیتالیس ہزار میں زمین دو سال کے لیے کھیتی کرنے کے لیے دی لیکن کسان کے ایک سال تک کھیتی کرنے کے بعد بھومی سوامی نے جمین بینچ دی جس نے کھیت خریدے اس نے کسان کو کھیتی کرنے سے صاف انکار کر دیا پریشان کسان دنیش پٹیل کے پاس گیا جس نے پہلے تو پیسے لوٹانے کی بات کہی لیکن جب کسان دوسری بار پیسے لینے پہنچا تو دینیش پٹیل نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا تھگی کا شکار ہوا کسان اب پولیس کی شرن میں ہیں عمر پاتن کے گرام موریاں ماتھوریان میں کسان رام کلش لو دھی تھگی کا شکار ہو گیا کسان نے بتائے کہ اس نے گرام سیمرہ کے دینیش پٹیل سے کھیتی کے لیے کھیت دو سال کے لیے قرائے پر لیا تھا جس کے لیے اس نے پیتالیس ہزار بھی ادا کیے تھے لیکن کھیتی کرنے کے ایک سال بعد بھومی سوامی دینیش پٹیل نے کھیت کسی اور کو بھیج دیا کھیت کھریدار نے کسان سے کھیتی کروانے سے صاف انکار کر دیا اس کے بعد کسان دینیش پٹیل کے پاس گیا اور اپنے پیسے مانگے دینیش پٹیل نے پہلے تو پیسے لوٹانے کی بات کہی لیکن جب کسان دوسری بار پیسے لینے گیا تو دینیش پٹیل گھر سے باہر ہی نہیں نکلا اور اپنی پتنی کو بھیج پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا پیڑیت کسان نے امرپاٹن پولیس تھانا میں اپنی شکایت درج کروائی جس کے بعد پولیس نے ماملے کی جانچے شروع کر دی ہے لیکن پیڑیت کی سمسیہ کا سمادھان ابھی تک نہیں ہو پایا ہے رپورٹ ہم امرپاٹن تھانا میں کیے ہیں یا سائی مشرا جیت گئے تھے موکے پر تو اوڑھا اندر تھا تو عورت کو سامنے دوارہ مٹھار کر دیا دنیتر سے نکال ہی نہیں رہا پیسہ دینے سے انکار کرو آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو